السلام علیکم پاکستان آج پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا مجمع ایک سب سے بڑی جماعت سوابی میں لگنے جا رہی ہے ایک ایسے مرد مجاہد کے نام پر جو اس قوم کے لیے اپنے نظریہ کی بنیاد پر قید ہے آج اڈیالا جیل میں بیٹا ہوا وہ شخص آج اس ریاست کو ایک پیغام دے رہا ہے کہ یہ قوم لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر کھڑی ہو گئی ہے یہ قوم اب پاکستان کی بقا چاہتی ہے یہ قوم پاکستان کے لوگوں کو اپنے پیروں پہ کھڑا کرنا چاہتی ہے یہ قوم چاہتی ہے کہ آٹھ فروری کو جو قوم نے فیصلہ دیا تھا اس فیصلے کے چوروں کو اس فیصلے کے ساتھ داندلی کرنے والوں کو آرٹیکل سکس کے تحت سزائیں دی جائیں اور اس قوم نے جس مرد مجاہد جس کا نام عمران خان ہے اس کے حق میں فیصلہ دیا اس شخص کے ساتھ پاکستان کے وہ لوگ جنہوں نے زیادتی کی جنہوں نے ظلم کیا جنہوں نے ہمارے معصوم ماں و بینوں کو ہمارے بچوں کو عورتوں کو پھوڑوں کو ہمارے جیلوں میں بند کیا چادور چار دیواری پاہمال کی ان کو سزائیں دی جائیں آج پوری قوم یہ عید کر چکی ہے کہ ہم وہ ڈرنے والے لوگ نہیں ہیں ہم لا الہ الا اللہ کے پیروکار ہیں ایا کناب دو با ایا کف نستعین کے نسملین کے ساتھ ہم نکلیں گے میں بلوچستان سے اپنے کافلے کے ساتھ آیا ہوں آپ دیکھیں یہاں پہ پنجاب کا شہزادہ حسن عدیل صاحب اپنے کافلے کے ساتھ جیلم سے یہاں پہنچے ہیں یہاں پہ ہمارے ساؤک کی بیٹی نادیا فاروقھر صاحب اپورٹ عدو سے پہنچی ہے یہاں پہ ہمارے زین العبدین صاحب پی پی سکس مری سے پہنچے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان کے لیے پاکستان کے لوگوں کے لیے پاکستان کو اپنے پیروں پہ کھڑا کرنے کے لیے عمران خان کے ساتھ گھڑے ہو چکے ہیں اس عظم کے ساتھ انشاءاللہ ہم کبھی بھی پیچھے نہیں اٹیں گے نہ ہم ڈریں گے نہ ہم کسی خوف کا شکار ہوں گے ہم صرف اللہ کے ماننے والے لوگ عمران خان کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہیں یہ قوم عمران خان کی پکار پہ یہ للکار کے نکلی ہے حسین کی انکار کے طرح اور اپنے سچے مسلمان اور محب وطن پاکستانی کی نیت سے پاکستان کے جنڈے کو بلند کرنے نعرے تکبیر نعرے تکبیر نعرے رسالہ نعرے حیدری کون بچائے گا پاکستان کون بچائے گا پاکستان رہا کرو رہا کرو رہا کرو رہا کرو نعرے تکبیر پاکستان 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 پاکستان